ایران افغان بورڈر پر یہ گولی باری کی تصویریں آپ نے دیکھی تھی جب دونوں دیشوں کی سینہ ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ بمباری کر رہی تھی اور یہ بمباری اتنی بھیشن تھی کہ اس سنگھرش میں ایران کے تین سینک اور تالیبان کا ایک لڑاکہ مارا گیا اس ویڈیو میں صاف ہو گیا کہ ایران اور افغانستان کے بیچ حالات کس قدر نازک ہیں جو کہ صرف ایک چنگاری سے شولہ بھڑکانے میں دیر نہیں کریں گے پانی کے ویواد کو لے کر دونوں کے بیچ تلوارے نکلی گولیا چلی اور ٹینک آمنس سامنے آگئے اب تالیبان کے ارادوں کو دیکھ کر پانی کو لے کر ایران کو پسینہ بھی آگیا ہے تب ہی آنن فانن میں ایران سرکار حرکت میں آگئی اور اس نے سینہ کے ورشت کمانڈروں کو ایران افغان بورڈر پر شانتی بحالی کے لیے بھیجا ہے لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہے جب ایران افغان بورڈر پر اس طرح کی گولی باری ہوئی ہے بلکہ ایسی گھٹنائیں پہلے بھی ہوئی ہیں ایران میڈیا کے مطابق سال 2020 سے ایران افغان بورڈر علاقے میں پچاس ایرانیوں کی موت ہو چکی ہے ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تالیبانی لڑاکوں نے کتھت روپ سے ایران کی سیما میں گھس کر ایک گارڈ پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے ایران کے دو سینئر سیننے ادھکاریوں کو اس علاقے میں بھیجا گیا ہے حالانکہ ایران اب بورڈر پر شانتی کی بات کہہ رہا ہے لیکن تالیبان کے دعوے اس سے کچھ الگ ہیں تالیبان کے سوتروں نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں تالیبان ایران کے بھیتر گھس کر ایک پوسٹ پر قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تالیبان کے تین بڑے سوتر اس بات کی پشٹی کر رہے ہیں کہ گولی باری کے دوران تالیبانی لڑا کے ایران کی سیما میں گھسے تھے حالانکہ تالیبان نے ایران کی سیما میں گھس کر اس کی ایک پوسٹ پر قبضہ کرنے کو لے کر چل رہی خبر کی نہ پشٹی کی ہے اور نہ ہی اسے خارس کیا ہے تو وہیں افغان کے گرہ منترالے کے پروکتہ کا کہنا ہے کہ افغانستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا ہے موسیقی موسیقی